کرونا کے دنوں میں بچے پیدا کرنے پر بونس یہ ملک کم آبادی اور زیادہ آمدنی والا ملک ہے گڑیا سے کھیلنے کا آمد بچیوں میں جذبہ حمدردی بیتار کرتا ہے پہلی مرتبہ بچیوں پر گڑیا سے کھیلنے کے اثرات نوٹ کیے گئے آمینہ علیہ الساتھ ہی ادکاراؤں پر بھڑک اٹھی دوسروں کو خوبصورتی کا احساس دے لائیں نہ کہ شرمندہ کریں سلام علیکم مائی نیم اس شاہ زیب فاروق فیض میں میں ساتھ موجود ہیں آپ تمام لوگوں کو پروگرام ورٹس ان ورٹس آؤٹ کی ایک اور انٹرسنگ اپیسوڈ میں خوش آمدید کہیں گے اور آج کی پہلی خبر پروگرامیں شامل کریں گے ناظرین آپ کو بتائیں کہ سنگاپور حکومت کا کرونا کے دنوں میں بچے پیدا کرنے پر بونس کا اعلان جزیرہ نماز جنوبی ایشیائی ملک سنگاپور کی حکومت نے کرونا وائرس کی وبا کے دنوں میں بچے پیدا کرنے والے والدین کے لیے خطیر بونس کا اعلان کر دیا ہے اور like most countries جہاں پہ آپ کی ایکانومی اچھی ہوتی ہے but at the same time birth rate low ہوتا ہے سنگاپور کی گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ initiative لیا گیا ہے لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کرونا کی وجہ سے financially impact ہوئے ہیں effect ہوئے ہیں جس کے وجہ سے لوگ چاہ رہے ہیں کہ وہ obviously اپنی فیملی کو نہ گروہ کریں تاکہ ان کے خرچے جتنے بھی ہیں اتنے ہی رہیں ان سے increase اسی وجہ سے کہ سنگاپور کی گورنمنٹ کی طرف سے announce کیا گیا ہے کہ جو already ایک بونس دیا جاتا ہے جو کہ 10,000 ڈالرز کا ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ جو ہے اس میں add کیا جائے گا تاکہ لوگ جو ہیں اس pandemic کے دوران بھی جو ہیں ان کی population grow کرتی رہے absolutely اور اگر سنگاپور کی بات کریں ان کے طرح سے کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ کم آبادی والا یہ ملک ہے وہاں پر پیدائش کی جو شرع ہے وہ بہت کم ہے اس کے اردگرد اگر موالک کی بات کریں جسے کہ جاپان ہے چین ہے اور جنوبیا کوریا وہاں پر بھی انتہائی کم پیدائش ہوتی ہے اور یہاں پر 2018 میں شرع پیدائش کم ہو گئی تھی ان تمام موالکی میں بات کر رہا ہوں ساتھ ہی سنگاپور کے اندر کیونکہ پیدائش کم ہوتی ہے تو گورنمنٹ نے یہ ایک ٹیکنیک بنائی یا ایک سٹریٹیجی آپ سمجھ لیں کہ کرونا کے دنوں میں کیونکہ تمام لوگ گھر میں تھے اور پھر اس کے بعد آپ کی ڈیلی لائف روٹین جو ہے وہ بھی اس طرح کی ہو جاتی ہے اور یہ جو ایک سٹریٹیجی بنائے گی گورنمنٹ کی طرف سے کہ اب جو لوگ بچے پیدا کریں گے ان کو پہلے بھی کیونکہ سنگاپور میں دس ہزار سنگاپور ڈالر جو ہے وہ بونس دیا جاتا تھا اب اس کا جو نصف ہے وہ زیادہ کر دیا گیا ہے یعنی کہ جو کرونا کے ان دنوں میں بچے پیدا کرے گا اس کو جو ہے وہ زیادہ بونس دیا جائے گا دس ہزار نہیں بلکہ پندرہ ہزار لگ بگ جو ہے یہ بونس بن جائے گا اور آپ اس کو بہتو بھی انجوائے کر سکتے ہیں شازیب نے ابھی آپ کو when he was talking وہ بات کر رہے تھے کچھ ایسے کنٹریز کے بارے میں جن کا برث ریٹ also low ہے لیکن عجیب بات یہ ہے at the same time کہ فلپینز اور ملیشیا جو کہ also surrounding countries ہیں سنگاپور کے آس پاس وہاں کا جو برث ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے ان کی population growth بہت زیادہ ہے لیکن سنگاپور میشہ سے فیس کر رہے ہیں پچھے کچھ سالوں میں انہوں نے یہ چیز notice کی کہ ان کا برث ریٹ بہت لو تا ان کی جو population growth تھی وہ بہت لو تھی جس کے بعد انہوں نے اس بونس کو initiate کیا تھا اور اب بھی ان کو اسی چیز کا فیر ہو رہا ہے کہ اس پینڈمک کے دوران لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنی فیاملیز کو نہ گروہ کریں but at the same time اسی لئے government نے یہ initiative لیا ہے اور یہ initiative جو ہے obviously parliament کے approval کے بعد لیا گیا ہے already سنگاپور کی government جو لوگ اس پینڈمک کے دوران impact ہو رہے ہیں جس طرح سے جن کی jobs چلے گئیں ان کو three thousand dollars کی جو allowance ہے وہ already provide کی جا رہی ہے اس کے علاوہ بھی لوگوں کو سبزی اور راشن کے لیے جو ایک daily خرچے ہوتے ہیں آپ کی daily necessaries ہوتی ہیں ان کے لیے بھی لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے absolutely سنگاپور میں نا صرف یہ ایک bonus دیا جاتا ہے بچے پیدا کرنے پر لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ فاطمہ بھی بتا رہی ہیں کہ daily life routine کی جو بھی چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں اپنی خوراک وغیرہ اس میں بھی ان تمام لوگوں کو جن کی کم آمدنی ہیں وہ زیادہ نہیں کماتے ان کو بھی یہ تمام چیزیں مہیا کی جاتی ہیں ناظرین یہ تو تھی سنگاپور کے حوالے سے ایک خبر مزید آگے بڑھیں گے اور ایک اور خبر پروگرام میں شامل کریں گے آپ کو بتائیں کہ مہارین نے ایک طویل سروی کے بعد کہا ہے کہ گڑیا سے کھیلنے کا عمل بچوں میں ہمدردی اور رحم کا جذبہ بیدار کرتا ہے جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ہماری جو بچیاں ہیں خاص طور پر فیمیل کی بات کر رہا ہوں ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بچپن میں زیادہ تر ان کے جو کھیل ہوتے ہیں پرانے زمانے کی اگر بات کریں آج کل تو پھر موبائل فون سپارٹ فون ہمارے ہاتھوں میں ہوتے ہیں اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو موبائل فون نہیں دیتے ہیں تاکہ ہماری اٹینشن اتنی زیادہ جو ہے ان کو ہمیں نہ دینی پڑے لیکن گوڑیا سے کھیلنے کا جو ایک عمل ہے فاتمہ وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا بلکہ آپ نے اپنے بچپن میں بھی گوڑیا کے ساتھ کھیلا ہوگا تو اب مہرین کا یہ کہنا ہے کہ جو ایک feelings ہیں جو ایک emotional development ہے آپ کے اندر جو ایک احساس کا element ہے وہ گوڑیا سے کھیلنے سے زیادہ ہوتا ہے شاہ سے بسیلیے میں جیسے ہی آپ نے بات کی گوڑیا سے کھیلنے کی تو میرے مین میں وہی چیز آئی کہ you know I went back to my own child root جہاں پہ ہم لوگ ہماری عادت ہوتی تھی موبائل فونز آپ کو پتے at least جب when I was growing up تو اتنے common نہیں ہوتے تھے مطلب you know ہمارے پاس وہ Nokia کے فونز ہوا کرتے تھے and we didn't have smartphones جہاں پہ آپ پورا دن YouTube دیکھ سکتے ہو یا پورا دن جو ہے different games کے پر spend کر سکتے ہو obviously that was a huge part of my own childhood اسی وجہ سے یہ جو ریسرچ ہے جس کے ہم بات کر رہے ہیں اس کے اندر معاینہ کیا گیا ہے young girls کا جہاں پہ 8 سے 12 سال کی لڑکیوں کا معاینہ کیا گیا ہے ان کے brain کو scan کیا گیا اور دیکھا گیا ہے کہ جو لڑکیاں جو ہیں جو بچیاں کم عمر میں ڈالز کے ساتھ کھیلتی ہیں ان کے اندر احمدردی اور رحم کا جو ہے ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے لیکن at the same time اور games کھیلنے سے موبائل پہ games کھیلنے سے یا موبائل پہ YouTube دیکھنے سے وہ جذبات جو ہیں وہ نہیں جگائے جا سکتے ہیں اور اس تحقیق کی بھی بات کر لیتے ہیں جس تحقیق میں ان بچیوں کی اوپر یہ ریسرچ کی گئی ہے اس میں جو بچیاں وہاں پر گوڑیا کے ساتھ کھیلتی رہیں وہاں پر یہ نوٹس کیا گیا پراپر نوٹس کیا گیا کہ بچیاں جو ہیں وہ گوڑیا سے کھیلنے کے بعد بھی ان کا ایک جو دماغ کا حصہ ہے وہ کافی دیر تک سرگرم رہتا ہے جس کو پی ایس ٹی ایس کہتے ہیں اور اس جو آپ کا خلیا ہے یا دماغ کے اندر یہ جو ایک سپیسیفک پورشن ہے یہاں پر آپ کی فیلنگز آپ کے احساسات جو ایک اکتھا ہونا ہوتا ہے وہاں پر کلیکٹیوی چیزیں جمع ہوتی ہیں تو آپ کا جو احساس ہے وہ کسی بھی دوسرے انسان کے لیے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے اگر بچیاں زیادہ دیر تک گوڑیا کے ساتھ کھیلتی رہتی ہیں تو یہ اویرنیس کی کمی ہے لوگوں میں لوگ اس بارے میں زیادہ نہیں سوچتے وہ یہ کہتے ہیں آپ کا ٹائمز آیا ہو رہا ہے آپ کوئی پروڈکٹیو کام کر لیں لیکن پرانے زمانے میں کیونکہ ہمارے پاس یہ جو ایک پروڈکٹیو کا لفظ ہے یہ ایکزیسٹی نہیں کرتا تھا کیونکہ تب ہمارے پاس نہ سمارٹ فونز تھے نہ ہمارے پاس اتنی زیادہ فیسیلیٹیز تھیں اتنے زیادہ گیجٹس نہیں تھے جس وجہ سے ہم لوگ ان تمام چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ ہی اپنا ٹائمز پینڈ کرتے تھے اور بیلوجیکلی میڈیکلی آپ خود دے سکتے ہیں کہ اب دو ہزار بیس میں اکیسوی صدی آنے والی ہے اور ہم دیکھنے کہ یہ تمام جو سائنٹیسٹ ہیں جو ریسرچرز ہیں وہ اب پرانے زمانے کی بات کرتے ہیں کہیں نہ کہیں اس کی بیس فاتمہ اسی سے ریلیٹ کرتی ہے تو وٹ بڈیو سے کہ اس طرح کتنا زیادہ ہم آگے جا سکتے ہیں اویسی شازے مطلب we know کہ we live in a very unkind world آج کی زندگی بہت مشکل ہے اور بہت ضروری ہے کہ جو بچیاں ہیں ان کے اندر رحم دلی اور صرف میں لڑکیوں کی بات نہیں کریں میں لڑکوں کی بے بات کریں اس طرح کی چیزوں پر اور ریسرچ کرنی چاہیے کیونکہ بچپن کے اندر آپ کی جو برین دیولپمنٹ ہے آپ کے جو جس طرح سے آپ وائید ہوتے ہو اموشنی ڈی وہی چیز آپ کیاری کرتے ہو ایڈالٹھوٹ کے اندر اور اگر آپ بچپن سے آپ کے اندر رحم کا جذبہ ہو کائنڈنس کا جذبہ ہو لوگوں کی طرف ہم دردی ہو آپ کے اندر تو وہ نہ صرف بہتر ایڈالٹس ہمیں بنائیں گی اور ہماری جو اگلی جنرریشنز ہیں تو بہت ضروری ہے کہ اس طرح کی ریسرچ کو نہ صرف کیا جائے بہت لوگوں کو آپ کو انفارم کیا جائے پیرنس کو انفارم کیا جائے تاکہ وہ اپنے بچوں کی جو صحیح طرح سے پربریش کر سکے اور یہ تمام چیزیں بہت ہی زیادہ میٹر کرتی ہیں آپ کی اپنی ڈیویلپمنٹ میں چالڈ ڈیویلپمنٹ میں اور آبیسلی ان چیزوں کو جب آپ اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ پوزیٹیویٹی آپ کو نظر آتی ہے اپنے بچوں میں بھی اور آنے والی نسلوں میں بھی ایک اور خبر پروگرام میں شامل کریں گے لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کا اپنا پوائنٹ و ویو کسی چیز کے بارے میں ہوتا ہے تو وہ پوائنٹ و ویو ایسے ہی نہیں بن جاتا اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی ہوتی ہے آپ نے بہت کام کیا ہوتا ہے آپ کا بہت جربہ ہوتا ہے اس کے بعد ہی آپ جا کے کوئی اپنا پوائنٹ و ویو دیتے ہیں اور اگر کوئی انسان اپنا پوائنٹ و ویو نہیں رکھتا اگر اس کی کوئی انڈویجویالیٹی نہیں ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے ایک ایسے پوائنٹ و ویو کی بات کر لیں گے شو بیز انڈرسٹی کی حوالے سے آپ کو بتائیں کہ آمنہ الیاس جو ہیں وہ بہت ہی فیمس ایکٹرس ہیں موڈل ہیں اور پہلے موڈلنگ سے انہوں نے آغاز کیا اور اب ڈراماز اور فلمز کے اندر بھی انہوں نے کام کیا ان کا ایک پوائنٹ و ویو آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں آمنہ الیاس نے ٹویٹر کے اوپر ایک پوست کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ فلم اور ڈراما اداکار جو آمنہ الیاس ہے انہوں نے کہا کہ رنگ گوڑا کرنے والی کریم کی تشہیر کرنے والی اداکاراؤں پر جو ہے وہ بڑکی ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ جو طریقہ کار ہے کہ آپ رنگ گوڑا کرنے والی جو ایک پروڈکس ہیں ان کی آپ تشہیر کر رہی ہیں آپ ان کی اربیٹائزمنٹ کر رہی ہیں تو جتنی بھی ان کی ساتھی اداکاراں ہیں ان کے اوپر انہوں نے غصے کا اظہار کیا ہے کہ آپ کو یہ تمام چیزیں نہیں کرنے چاہیے کیونکہ میں اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتی وہ تمام خواتین جو کہ جن کا رنگ تھوڑا ڈل ہے وہ بھی اتنی ہی خوبصورت ہیں جتنی کے گوڑے رنگ والی اور شازے اور امیشہ ہماری سسائٹی کے اندر بہت ساری چیزوں کو ایک طرح کا ایک ویف لائیف بن گیا ہے اور ہم کبھی بھی کوششن نہیں کرتے ہیں کہ ہم کیا وہ چیز صحیح کر رہے ہیں کیا وہ غلط ہے اس کا دوسروں پہ کیا امپاکٹ ہو رہا ہے اور ابھی ہم جو پچھری سٹوری میں بھی کائننس کی بات کر رہے ہیں ایتنگ اس بات سے بھی ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو بہت ضرورت ہے آج کے زمانے میں ایک دوسرے کے ساتھ کائن رہنے کی ایک دوسرے کے ساتھ ہم دردی کرنے کی اور آمنا علیہ السنی جو بات کیا جب آپ ایک پبلک فکر ہوتے ہیں تو آپ ایک پبلک فکر ہوتے ہیں تو آپ کسی انسان کی آپ کسی انسان کے انسان کے انسان ہے تو ہوتا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ مانی رکھتے ہیں اور اگر آپ ان تمام چیزوں کے اشتہارات آپ ان کی تشیر کریں گے تو ان لوگوں کو لگے گا ان لڑکیوں کو لگے گا وہ احساس سے کم طریقہ شکار ہو جائیں گی کہ ان کی جو سکن ہے وہ زیادہ گوری نہیں ہے فاطمہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ نیکس پروگرام میں دوبارہ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے اور فاطمہ کو پروگرام ورڈسین ورڈس آؤٹ سے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ